یوگی کو ہے فرسیں جتانا ایک بار فرسیم ہے بنانا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یوپی میں پھر سے ہم بھگوا لہرائیں گے یوپی میں پھر سے ہم بھگوا لہرائیں گے یوگی کو ہے فرسیں جتانا ایک بار فرسیم ہے بنانا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یوپی میں پھر سے ہم بھگوا لہرائیں گے یوپی میں پھر سے ہم بھگوا لہرائیں گے چودہ فروری کا نام اور دن جب بھی آپ کے خیال میں آتا ہوگا تو آپ تھوڑے سے دیوانے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے ہر فل مونا ہو جاتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ آپ اپنے پیار کے چاہت رکھتے ہیں اور اپنے پیار کے لئے نظرانے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں تو آج کسینگر کے ستیم سمراتھ جو ایک شاہد سنگیتکار بھی ہیں آج انہوں نے کیا کچھ کیا ہے چودہ فروری کے دن چونکہ آج ڈیٹ آگے نکل گیا ہے لیکن پھر بھی ہم جانیں گے کہ آج انہوں نے کیا کچھ کیا ہے چودہ فروری کے دن اپنے مواب کے لئے چونکہ دیکھیں پیار ایک ایسا جوڑ ہے جو ہم کو آپس میں جوڑتا ہے باندھتا ہے ایک ایسا ڈور ہے وہ تو اس ڈور کو کس طریقے سے اچھا پلے گیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے اور ایک مہتپور گانا تھا کبھی ہوا کرتا تھا یہ کہ چاند پیپار چلو تو چاند کے پار انہوں نے اپنے مواب کو لے جانا چاہتے ہیں ان کی خواہی سے کہ چاند کے پار لے چلیں اور دیکھیں جمین ہم سارے لوگ خریدتے ہیں اکثر جمین خریدتے ہیں بہت 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 بیپاری ہوں گے اپنے اس جلے میں بھی اپنے اس منڈل میں بھی اور کہنا کہے اپنے اس پردیش میں بھی تمام لوگ ہوں گے لیکن چاند کے پار جمین خریدنا آسان بات تو ہے نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کوسس کیا ہے اور اس کوشس کو ہم بھی اپریسیٹ کرتے ہیں اور سیدھے ملاقات کراتے ہیں آپ سے ستنم سمرات سے اور ان کی جمعانی سناتے ہیں آپ کو کہ آخر وہ کیا کچھ کہتے ہیں چونکہ یہ دیکھیں بہت بہت شواگت ہے آپ کا اور چونکہ آپ سنگتکار ہیں تو شروعات ہم چاہیں گے کہ آپ سے ایک تھوڑا سا گنگنا کے کیجئے کیونکہ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا وہ بھی گنگنا فیل کریں گے کیا بات ہے پہلے تو میں بہت بہت دھنے بات کرنا چاہوں گا کسی نگر سمچار کا کہ آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ پیار دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ آگے بھی دیں گے بلکل بلکل تو گیت کی بات ہے تو ابھی ہمارے سور کوکلا لطا منگیشکر جی ہمارے بیچ نہیں رہی اور آج کے دن ایک دکھت خبر بھی ہے کہ بپیدہ نہیں رہی تو یہ بھی بہت دکھت خبر سننے کو ملی ہے آج ہمیں بھی تو ایک دو لائن میں صرف لطا جی کیلئے ان کی اس مرد میں گانا چاہوں گا میری آواز پہچان ہے گر یاد رہے تینک یو جیسے گاتیں آپ سرما ہی ہو جاتا ہے پورا چاروں تب لگتا ہے کہ پیچھے جو ہے بدھ وقان دیکھ رہے ہیں کہیں نا کہیں اگر وہ بھی آج کے اس خنق کو سن رہے ہوں گے تو مزیدار ہوگا آپ بات کرتا ہے چودہ فروری کے دن آپ نے کیا کچھ کیا بڑا سور ہے پیپروں کے پنڈوں نے چک چک کر یہ بتا دیا کہ ستم سمرات نے کچھ کیا ہے جیسے سر چودہ فروری کو ہر سال پورا دیش ویلنٹائنز ڈے مناتا ہے بلکر اور اسی دن میرے ممی پاپا کا میری جنیورسری بھی ہے کے نام سے لیکن اس بار کچھ وجہوں کی کچھ ریزنز کی وجہ سے میرا گانا نہیں آ پایا بیکاوز اس بار کچھ گانا میرا بڑا ہونے بڑا کچھ سوچا تھا میں نے تو اس کی وجہ سے شوٹ نہیں ہو پایا تو میں نے سوچا کہ کچھ الگ کرتے ہیں جیسے کیا الگ کیا یہ جاننا لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ستم سمرات نام جو ہے جیسے اکثر کچھ نہ کچھ ٹرینڈنگ میں آتا ہے اور اس سمرات ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے تو میں نے اس بار الگ یہی کیا ہے کہ اپنے ممی پاپا کے نام سے میں نے چاند پہ ایک اکڑ زمین کھر دی لوگ زمین پہ نہیں خرید پا رہے ہیں اور آپ نے چاند پہ خریدا یہ سر ایک بہت ہی یونیک چیز میں نے سوچا تھا علاقہ میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کو دیکھا تھا کہ کئی ستارے کئی بولیوڈ سٹارز اپنے نام سے چاند پہ زمین خرید رہے ہیں تو جس میں کی شاروک خان اور سوشان سنگھ بھی اپنے سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے بھی چاند پہ زمین خریدا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ اگر یہ لوگ اپنے نام سے خرید رہے ہیں اور میرے لیے میرے بھگوان ہے میرے ماتہ پہ تو میں میں نے اپنے ممی پاپا کے لیے چاند پہ اسی دن ریجسٹری کرا لی کیا بیچار آیا اچانک سکی چاند پہ زمین خرید لیں دیسے سا جہاں نے پریم میں آپ نے دیکھا کہ تاج محل بنوا دیا تھا تو ایسا کیا خیالہ جاگری تو اٹھا چاند پہ زمین لینے کی بات اچانک سی دل میں آگیا دیکھیں چاند تو ایک بہت چھوٹی چیز میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ممی پاپا آپ کو جن دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ بڑے ہوتے ہیں بڑے ہو کر کہ آپ کو دس لوگ لوگ پہچانتے ہیں تو ان کے ان کا کرج ہم کبھی نہیں اتار سکتے ہیں اور یہ میرے لیے تو ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی چاند پہ حالانکہ لوگ اسے بہت الگ نظریہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ میرے لیے بہت چھوٹی چیز سنبھا ہوا تو میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں ممی پاپا کے لیے چاند پہ زمین کھڑنا ان کے لیے تو بہت اچھا لگ رہا اور کئی لوگ تو اس چیز کو بلیف نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کل جب اخبار کے پہلے پننے پہ چیز چھپی تو لوگوں نے اس کو سراحہ بہت پرسنشہ کیا تو بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے جی جی گھر پا تھے تو کہیں نہ کہیں سیکھ نے کو میرا بہت کچھ اور تو مہاب کیلئے چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا گروہ دیجئے میرا گیت ہے جو کہ میں دو سال پہلے ممی کے لیے لکھا تھا میں ہوسٹل میں رہا ہوں کئی سال گوراکپور کے نوالس اکیڈمی ہوسٹل میں میں رہا ہوں تو اس میں میں نے لکھا تھا جی رہا ہوں جی رہا ہوں جی رہا تیرے بھن او ما تیرے آنچل کی گودی وہ یاد آتی ہے رات پریوں کی باتوں میں کھو جاتی ہے کیسے سپنوں کو پورا کروں تیرے بھن او ما پیاری ما تیری یاد آتی ہے میری ما بہت کو بہت کو اور جیسے لوگ کہتے ہیں چونکہ آپ سہیت سنگیت کار ہیں سہیت سے یہ کسی نیر بڑا تعلق رکھتا ہے اور پہلا مجھے لگتا کہ پہلا قدم میں سکوشینر کے لئے تو کس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھا ہے اور کس طریقے سے اور اپنے مہباب کے لئے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور فیلال جو اپنے چاند پہ جمین لیا ہے خوشی نگر میں جو بودھ کی پاون دھرتی ہے بڑا ہی گرب ہوتا ہے اس جگہ سے کیونکہ پہلے آپ کو بھی پتا ہے وکاس بھائی کی جب ہم باہر رہتے تھے تو ہمیں ہجک ہوتی تھی ججک ہوتی تھی اپنے شیطر کا نام لینے میں کوئی پوچھتا تھا کہاں سے ہو تو بھائی گورکپور سے حالانکہ گورکپور ہم سے لگ بھائی پچاس کلومیٹر دور ایک شہر ہے تو ابھی بڑا پراؤڈ ہوتا ہے جس طریقے سے کشی نگر کا پرچار پسار اور بھی سبھی چیزیں ہیں لوگ جاننے کی اکشا رکھ رہے ہیں اب کی بھائی کیا ہے کشی نگر تو بڑا اچھا لگتا ہے اب جاتے جاتے سوچتے ہیں کہ کچھ اور گنوں نہ دیجئے جاتے جاتے کیونکہ درسک بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں اور جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے کچھ سویٹ کھائی نہیں نا چاہیے تو دیکھیں بھائی ایک گانا جو ہے آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے بہت زیادہ ٹریننگ چل رہا ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یو پی میں پھر سے ہم بھگوا لہرائیں گے یو پی میں پھر سے ہم بھگوا لہرائیں گے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یو پی میں پھر سے ہم بھگوا لہرائیں گے چلی یہ بھگوا لہرائیں گے بات کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایک چیز ایک چیز جو میں نے ابھی حالی میں ایک گانے کو ہمارے بڑے بھائی راجیس جیسوال جی پٹرونہ سے انہوں نے ایک لکھا تھا ایک گیت لکھا تھا یہ اس کا پورا سانگ جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا بڑا ہی بہترین طریقے سے انہوں نے لکھا ہے اور مزا آنے والا ہے بلکل ساہیت کے دھروہ رہے ہیں آپ لوگ تو کئی نہ کئی ساہیت کو سوجوئے ہیں آپ لوگ تو بہت بہت شکریہ اور ایسا ہی پیار بنایا رکھے اور ماباپ کا شرواد آپ کو ملتا ہی دے گا تو فلال کے اجازت دیجئے کسی نہر کے دھرتی سے میں نے آپ کو کسی نہر کے لال کے بارے میں بتایا کیونکہ پکباروں کے پنی نے چک چک کر جب بتایا تھا کہ آکر شرطم سمرات نے چاند کے پار جمعی لے لیا ہے تو اس سرکھیوں میں آ گئے تھے اور جب سرکھیوں میں آ گئے تھے تو آم جن مانس کے بیچے چرچہ تھا کہ آگر شرطم سمرات ہے کون تو سیدھے طور پر ہم نے آپ سے ملاقات کر آیا اور ایسے جب بھی کوئی ٹیلنٹ یا جب بھی کوئی پرتباہ یا جس طریقے سے لیگ سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا ہم پرتبط ہوں گے کہ آپ کو دکھائیں گے فلال کے لئے اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ بہت دانیواد